بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم الیکٹرو کیمسٹری اس کو سٹارٹ کرنا جارہے ہیں الیکٹرو کیمسٹری کے اس لیکچر میں میں آپ کو پہلے اوکسیڈیشن اور ریڈکشن ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں میں تو آپ کو تین ڈیفنیشن اوکسیڈیشن کی اور ریڈکشن کی یاد کرواؤں گا لیکن ان تین ڈیفنیشن کے اندر میں نے اور بہت سارا نورج چھپا رکھا ہے ذرا دیکھو اوکسیڈیشن ایک ذرا ایک لفظ تو سننا میں لفظ بولوں گا لیو 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 رو روارز روارز جر یہ ایک آپ کو شورٹ کر سبتا رہا ہوں ٹوٹکا بتا رہا ہوں ٹوٹکا لیو روارز جر لیو کہتے ہیں شیر کو روارز دھاڑا اور جر اس کی گرج مطلب شیر دھاڑا بہرحال میں میں اس کو انگلش نہیں میں تو کیمسٹی کی سنس میں لانا چاہتا ہوں اب اس پر دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیو لس آف الیکٹرون لس آف الیکٹرون لس آف الیکٹرون اس کا اوکسیڈیشن اور جی گین آف الیکٹرون اس کا اوکسیڈیشن یہاں میں کہوں گا گین آف الیکٹرون اس کا اوکسیڈیشن پہلے تو بات یہ ہوگی لس آف الیکٹرون آکسیڈیشن یہ لیو سے آگیا لیو لس آف الیکٹرون اس کا اوکسیڈیشن اور جر جی فر گین آف الیکٹرون اس کا اوکسیڈیشن یہ جر آگیا پہلے تو بات اور دوسرا ایک اور پوائنٹ جب کسی بھی سپیشی سے الیکٹرون کا لاس ہوتا ہے اس کا اکسیڈیشن سٹیٹ بڑھتی ہے یعنی دوسری بار لاس اف الیکٹرون اور اس کے رسپونس میں انکریز انکریز ان اکسیڈیشن سٹیٹ اور بلکل اس کے الٹا جو جب گین اف الیکٹرون ہوتا ہے تو ڈیکریز ان اکسیڈیشن سٹیٹ یہ جو ریڈکشن ہے نا یہ لفظ سے کس سے نکلا ہے ریڈکشن ریڈکشن کا جو ورڈ ہے یہ ریڈیوز سے نکلا ہے ریڈیوز ریڈیوز کا ملک کیا ہوتا ہے کم کرنا ہم کس چیز کو اس میں کم کرتے ہیں ہم اس میں اکسیڈیشن سٹیٹ کو کم کرتے ہیں یہ جو دو جو میں نے باتیں لکھی ہیں نظر اس کو دیکھنا کلاس اف الیکٹرون اور اس کے نتیجے میں انکریز ان اکسیڈیشن سٹیٹ یہ جو میں پہلی اور ادھر بھی یہ بات بکھی نا اسی کی بیس پہ آپ سے بہت سارے کوئیسن پوچھے جاتے ہیں اچھا دوسری بات آجو اسی جو جو میں نے آپ کو بتایا اس کو درہ سمجھنا بھی یہ میں نے پاس زنک ہے زنک میں لاس اف الیکٹرون ہوا زنک سے دو الیکٹرون کا لاس ہوا اور آپ کے پاس زنک آئی بن گیا اب ادھر اگر آپ دیکھو گے تو اس کے اکسیڈیشن سٹیٹ زیروہ ہے اور آفٹر دا لاس اف الیکٹرون اور بھی بات یہاں پہ شامل کر دو وہ بھی یاد رکھنا کہ آکسیڈیشن کے دوران پوزیٹیو چارج کی ویلیو بڑھتی ہے یعنی آپ یہ بھی زن میں رکھ لو انکریز ان ویلیو ویلیو آف پوزیٹیو چارج چارج یعنی اگر آپ کے پاس زنک سے اور تو مزید الیکٹرون ہی نکال سکتے لیکن اگر میں کوئی اور کاپر کی بات ہوں کاپر سے ایک الیکٹرون نکالو سی یو پلس ون بنے گا پوزیٹیو پلس ون اسے ایک اور الیکٹرون نکالو مزید اوکسیڈیشن ہوگی پلس ون بنے گا یعنی جیسے جیسے آپ الیکٹرون نکالتے جائیں گے پوزیٹیو چارج اس کی ویلیو جو ہے وہ انکریز کرتے گے پوزیٹیو چارج اچھا اب دوسری طرف اگر آپ دیکھو گے اس میں اگر آپ دیکھو کاپر آئین اس نے الیکٹرون کو گین کیا گین اوف الیکٹرون دیڈز کارڈ ادھر اس کے اوکسیڈیشن سٹیٹ پلس ون اور ادھر جا کے کیا ہو تو جب اوکسیڈیشن سٹیٹ کم ہو رہی ہو جب اوکسیڈیشن سٹیٹ ریڈیوس ہو رہی ہو تو دیڈز کارڈ ریڈکشن یہ ذین میں رکھ رہا ہے اوکسیڈیشن سٹیٹ کا کم ہونا وہ ریڈکشن ہے اوکسیڈیشن سٹیٹ کا بڑھنا صرف یہی نکتہ تو یاد اور ایک اور بھی بات جیسے جیسے ریڈکشن ہوتی ہے نا نیگٹیو چارج کی ویلیو بڑھتی ہے انکریز ان انکریز ان ویلیو آف ویلیو آف نیگٹیو چارج تو نیگٹیو چارج کی ویلیو بڑھتی ہے تو جب کسی بھی ریکشنز کے دوران نیگٹیو چارج بڑھتا جائے it means reduction ہو رہی ہے positive چارج اگر کسی بھی element کے اوپر بڑھتا جاتا ہے it means oxidation دوسرا point Oxidation کیوں Oxidation Oxidation means addition of oxygen ہم کہیں گے addition of addition of دو باتیں کر لو addition of oxygen oxygen یا addition of an electronegative element electronegative یہ electronegative element کون سے ہیں electronegative element سے مرار میری فلورین ہے برومین ہے oxygen ہے nitrogen ہے all these electronegative elements ان کی addition بھی oxidation کے لاتے ہیں اب اس کو الٹا جاؤ یہاں میں کہوں گا addition of addition of hydrogen addition of hydrogen یا یا electro positive elements یا electropositive elements ان کی addition قوم کہتے ہیں that is called reduction reduction اب دیکھو ذرا یہ میرے پاس oxygen تھی oxygen اس میں add ہوئی تو یہ SO2 سے SO3 بنا چونکہ یہاں addition of oxygen ہو رہی ہے addition of oxygen کی وجہ سے this is oxidation process یہ دوسری بات بلکل اسی طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھو اچھا یہ جو دوسرا پوائنٹ تھا یہ بلا میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ یہ اوپر والی بات ہی کہ جب آپ oxygen کے پر minus 1 ایک اور electron add کیا تو یہ ہوگا minus 2 اچھا دوسری بات دونوں addition of hydrogen kالورین اس میں hydrogen کو add کیا hcl بنا this is the addition of hydrogen to kالورین and as result we get the hcl this one is called reduction process reduction اب تیسری بات آؤ تیسر پوائنٹ آپ کیا کہیں گے اب اس کو اُلڑ کر دو removal of removal of hydrogen 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 removal hydrogen hydrogen کا removal یا کسی electropositive element کا remove یہاں پہ وہ لکھو لو نا elektro میں پیسہ لکھتا ہوں electropositive element بزنا دیکھو نا یہ میرے پاس amoniyah تھا amoniyah سے میں نے hydrogen کو remove کر جا تو amoniyah سے hydrogen کا یہ remove ہو جانا removal of hydrogen this one is called oxidation oxidation اب ادھر آجو ادھر ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے جی removal of removal of oxygen یا کسی electro negative element کا remove ہونا اس کو ہم کیا کہیں گے that is called the reduction ملا آپ کے بھائی یہ دیکھو zinc oxide کا zinc سے reaction کروائیں zinc اس سے oxygen کو remove کروا دیتا اور copper alike ہو گیا یہ copper alike ہو گیا تو copper oxide سے zinc reaction میں oxygen کا zinc کے ساتھ remove ہو جانا this is called the reduction reduction یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی آپ کو آنی چاہیے یہ میں نے example بھی آپ کے ساتھ share کر لی اس میں اور یہ بھی میرے پاس example ہیں ان میں بہت ساری اور بھی discuss کرنے والی بات ہیں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہر ایک point میں میں دو دو باتیں بتائی ہیں یہ میں نے 3 points نہیں بتائی میں نے 6 points بتائی اور یہ 6 points آپ کی fingertips میں ہونے چاہیے کیونکہ انہی کو لے کے آگے ہم نے MCQ کو answer کرنا ہوتا